اسلام علیکم جی بچے آج کا ہمارا لیکچر ہے جی فلوٹن پوائنٹ ڈیٹا کریکٹر ڈیٹا ٹائپ اور اس کے ساتھ اوور فلو اور انڈر فلو ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے ہم نے فلوٹن پوائنٹ ڈیٹا کو سمجھنا ہے اس کی کیا پہچان ہے فلوٹن پوائنٹ کی پہچان ہوتی ہے ایسا ڈیٹا جو آپ نے نومیرک شکل میں لکھا لیکن ساتھ میں ڈیسیمل پوائنٹ بھی آیا فریکشن بھی آئی ہم اسے کیا کہیں گے فلوٹن پوائنٹ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی فلوٹن پوائنٹ کہہ لیں یا ریل ویلیوز کہہ لیں ایک ہی بات ہے یہ ریل ڈیٹا ٹائپ کہہ لیں ٹھیک ہے گبارہ سن لیں ایسی ڈیٹا ٹائپ جو کہ نومیرک ٹائپ میں ہوتی ہے اور وہ ڈیسیمل پوائنٹ بھی سٹور کر سکے اور فریکشن بھی سٹور کر سکے ٹھیک ہے جس کو ہم ریل ڈیٹا ٹائپ بھی کہتے ہیں اس کو ہم کیا نام دیں گے فلوٹن ڈیٹا ٹائپ کہیں گے ٹھیک ہے اس میں پوزٹیب بھی آ جائے گا نیگٹیب بھی آ جائے گا شارعہ بھی آ جائے گا فریکشن بھی آ جائے گی یہ ساتھ ہی چیزیں فلوٹن میں آ جاتی ہیں ہم ان کو ریل ڈیٹا ٹائپ کہہ دیتی ہیں آگے پھر وہ اس کی ٹائپ بیان کرتا ہے جی فلوٹ ڈبل 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 ٹھیک ہے ٹائپ میں فرق آپ نے کیسے کرنا ہے ایک تو ان کا سائز کا فرق ہوگا یعنی بائٹس میں ان کا سائز ہوتا ہے اور اس میں فرق ہوگا یا ٹھیک ہے اپنا ان کی جو رینج آف ویلیوز ہیں ان میں فرق ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جی فلوٹ ہے یہ ریل ویلیوز کو سٹور کرتا ہے فلوٹ میں کیا کریں گے ریل ویلیوز ٹھیک ہے یعنی پوزیٹیو نیگٹیو اشاریہ ٹھیک ہے فریکشن اس کی جو کپیسٹی ہے وہ فور بائٹ ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ کتنی ہے جی فور بائٹ اس کی جو رینج آف ویلیو ہے وہ 3.4 کراس ٹین کی پار مائنس 38 سے لے کر 3.4 کراس ٹین کی پار ٹھیک ہے دوبارہ سننیں 3.4 کراس ٹین کی پار مائنس 38 سے لے کر ٹھیک ہے پوزیٹیو 38 تک ہوتی ہے اور یہ چار بائٹ جگہ لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو سکس ڈیسیمل پوائنٹ تک جواب دیتا ہے جی سہی سکس ڈیسیمل پلیس تک ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں پریسیشن پریسیشن ہوتا ہے اشاریہ کے بعد آنے والے جو ہنسے ہوتے ہیں ان کی تعداد اشاریہ کے بعد آنے والے ہنسوں کی جو تعداد ہوتی ہے ہم اسے پریسیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سکس ڈیسیمل پلیس تک دیتا ہے یعنی چھ اشاریہ چھ تک یہ آپ کو دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں صحیح جواب اس کے بعد بھی یہ دے گا ٹھیک ہے اور جو ہوگا آپ کا ٹھیک ہے جی فلوٹ ٹھیک ہے دوبارہ سننے چار بائٹ جگہ لیتا ہے اور اس کی ریج ہے 3.4 cross 10 کی پار minus 38 سے لے کر 3.4 cross 10 کی پار 38 اور یہ آپ کو سکس ڈیسیمل پلیسز تک آپ کو آنسر فرام کرتا ہے صحیح پھر آگے جی آتا ہے ڈبل اب اسی فلوٹ کو آپ ڈبل کر دیں ٹھیک ہے یعنی اس کے بائٹ اس میں چار تھے اب اس میں کتنے آ جائیں گے آٹھ اور وہ ریل ویلیوز کو سٹور کرتا تھا یہ لارج ریل ویلیوز کو سٹور کرے گا اور اس کی جو رینج ہوگی 1.7 cross 10 کی پار minus 308 سے لے کر 1.7 cross 10 کی پار 308 تک ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پندرہ ڈیسیمل پلیسز تک آپ کو جواب دے گا یعنی جو اس کی پریسیشن ہوگی وہ وہ کہاں تک صحیح ہوگی پندرہ ڈیسیمل پلیسز تک صحیح ہوگی یعنی جو float تھا وہ چھے تک تھا اور یہ کتنا ہوگا پندرہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس سے اگلا جو ہے وہ ہے long double very large real values float میں تھا real double میں تھا large real اور long double میں کیا ہوگا very large اور اس کی جو capacity ہوگی وہ 10 بائٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں جو values ہوں گی 1.7 cross 10 کی پار minus 4932 سے لے کر 1.7 cross 10 کی پار 4932 ٹھیک ہے یہ provide کرتا ہے آپ 19 decimal places تک انسر ٹھیک ہے یعنی اس کی جو precision ہوگی وہ 19 تک ہوگی ٹھیک ہے یعنی شاریہ کے بعد 19 ہنسوں تک اس کا جواب صحیح ہوگا ٹھیک ہے long double کا یعنی جب آپ نے very large real values کو operate کر مہنا تو آپ نے کون سی direct type operate کر نہیں ہے جی long double اب بات کی سمجھ لگی ہے float numeric values with decimal point are fraction اس کی تین types ہیں float double اور long double ٹھیک ہے جو آگے جی آتا ہے ہمارے پاس character directive ٹھیک ہے اب ہم نے character کی پہچان پہلے پڑی تھی character کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کو آپ نے single quotation میں بند کرنا ہے یعنی کوئی letter کوئی number ٹھیک ہے اس کو آپ نے single quotation میں بند کرنا ہے ہم اسے کیا کہیں character directive کہیں گے ٹھیک ہے تو can be apply ٹھیک ہے mathematical operators character directive پہ ہم mathematical operators کو apply کر سکتے ہیں یعنی ہم ان کو add بھی کر سکتے ہیں subtract بھی کر سکتے ہیں compare بھی کر سکتے ہیں تو character directive 1 byte جگہ لے گا اور اس میں آپ نے alphabets کو numbers کو اور کچھ symbols کو استعمال کرنا ہے اور ایک character ہوگا اس کی capacity اور اس لئے مثلا ہم نے alpha bet ہے اس میں a ہے کوئی number ہے تو nine لے لیا ہم نے سائدوں پہ اس کے اردگرد آپ نے single quotation mark لگانا ہے single quotation mark اس چیز کی نشانی ہوگی کہ یہ کون سی directive ہے یہ character dire type ہے ٹھیک ہے جی character dire type ٹھیک ہے اب اسی question کے ساتھ ہمیں دو چیزیں اور ہم نے یہاں پہ بیان کرنی ہے ایک ہوتا ہے بیٹا problem overflow ایک ہوتا ہے under flow overflow کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے maximum value ہے نا آپ اس سے تجاوز کر گئے جو maximum value اس میں store کی جانی تھی نا آپ اس سے تجاوز کر گئے یعنی آپ سے آگے چلے گئے وہ value ہے وہ ہے 3 2 7 6 7 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 8 9 8 9 یعنی possible maximum value سے آپ cross کر گئے اس سے تجاوز کر گئے اس problem کو آپ کیا کہیں گے overflow کہیں گے ٹھیک ہے when value assigned to valuable is more than maximum value ٹھیک ہے تو 3 2 7 6 7 maximum value تھی آپ نے اس سے زیادہ لکھ لیا تو وہ کہلائے گا overflow اب آتے ہیں ہم under کو وہ minimum سے کم ہو گئی less than minimum value ٹھیک ہے تو وہ کیا کہلائے گا اس کو ہم کہیں under flow ٹھیک ہے use larger from this یعنی مطلب کیا ہوا کہ under flow سے مراد کیا ہوا کہ جب آپ نے valuable کو value assign کی وہ آپ نے minimum value سے زیادہ کر دی ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا under flow کہا جائے گا جیسا کہ integer کی minimum value کتنی ہے minus three two seven six eight ہے تو آپ اس سے تجابز کر گئے ٹھیک ہے اس کو کیا کہا جائے گا ٹھیک ہے less than minimum value ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا ٹھیک ہے under flow کہا جائے یہ short question ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر رکھ رکھے گا اللہ پس